بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتی اصلاحات اور اس کے نیچے ہے ذریعی اصلاحات تو یہاں پہ سنتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر سنتی محل پیدا کرنا تھا ملکی مشہد کی تعمیر اور نوکی خاطر سنت کی بحالی ترقی کے لئے مزدوروں کو سنتوں کی انتظامیہ مناسب اور محسن نماندگی دی گئی اگر آپ اس بات کو غور کریں کہ مزدوروں کے ساتھ جو بھی بھٹو کے دور میں ہوا وہ بہت زیابردست کام ہوا تھا تو یہ ساری اس میں اسی کے دور میں قومی تحویل میں بھی لے لئے گئی تھی سنتیں یہ سارا یہاں سے یہاں تک یہ جو بلو کلر میں ہے یہ آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد ذریعی اصلاحات ہیں یہ یہاں سے لے کر بے زمین کاشتکاروں میں بلا معافضہ تقسیم کر دی گئیں چھوٹا سا جواب ہے کوئی بہت بڑا نہیں ہے اور اگر آپ سے توجہ سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ